یہ ٹائم ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں اور پہلی رائٹ جو آئی ہے وہ ان ڈرائیور کے اوپر آئی ہے بھائی بھائی الحمدللہ فورس رائٹ کمپلیٹ بھائی الحمدللہ ساکر نیٹ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے بھائی یار کیا ہو رہے ہیں رائٹ پکڑی میں نے اس کے بعد تھوڑا سا آگے موگ ہوں اپلائنٹ کے بعد نہ کال جا رہی نہ نیٹرک آ رہے ہیں کیا کروں اب یہ رائٹ کینسل ہے اس کا فیر ہنڈیڈ پرچنٹ مجھے پڑے گا موگیٹ سلا گیا کمپنی بھولے گی بھائی بھائی سینڈ ڈاڈو خراب آئے کل کام کیا گاڑی نے کام نکال دیا سارے پیتے وہاں لگ گیا آرے بھی رکھ دو رائٹیں ماری اور نیٹرک بند ہو گیا کیا یار ہم کیسے گھر چلائیں گے یہ تو خالی پیٹرول میں ہی پورے رہیں گے ہم دیکھا بھائی یہ ہے اب پرائیویٹ رائٹ پر جاروں نا تو تمہیں میں نے کیا بھولا پرائیویٹ رائٹ کے ایک الگ مزے ہوتے ہیں الگ ششکے ہوتے ہیں پرائیز بہت اچھی ہوتی ہیں وہاں آپ کی عزت ہوتی ہے ریپورٹیشن ہوتی ہے پرائیویٹ رائٹ کو اچھی سرویز دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ باہر پر ہمیں کھول کریں اب سے لوگ خوش سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ پرائیویٹ رائٹس کہاں سے آتی ہیں بکنگ کہاں سے تو میں تمہیں بنا دوں بھائی ہلا ایوروان ملک تنویر ساتھک ایم فرم کراچی پاکستان ملک تنویر ویلوگ بھائی جیسا ہے کہ آپ سب لوگوں کو بتا ہے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں بیسیکلی میں ریگولر کریم انڈرائیور کے اوپر لائیو رائٹس لے رہا ہوتا ہوں لائیو بارٹننگ کرتا ہوں گسٹومر سے اور لائیو آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں اور آج کا سین ہے کہ میں بھی نکل چکا ہوں رائٹ کو پک کرنے جا رہا ہوں تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آج سے اچھا ہوگا سین ہے آج کچھ ایسے کہ آج میں انشاءاللہ پارٹ ٹائم کام کروں گا اس کے بعد پھر شکریہ کہ میری ایک پرائیوٹ رائیڈ ہے پرائیوٹ بوکنگ تو میں اس کے اوپر جاؤں گا تو آج صبح نکلاؤں مشن کے ساتھ کہ صرف اور صرف پیٹرول کے پاس جمع کرنا ہے چار ہزار پہ تک اگر میری کیسٹ لیکشن ہو جائے گی تو that's very good اس کے بعد پھر میں گھر چلا جاؤں گا کیونکہ پھر میں نے تیار ہونے ہو پھر ہم شام میں پرائیوٹ بوکنگ پہ جائیں گے پرائیوٹ رائیڈ کے اپنا ہی مز ہیں لیکن اگر وہ مل جائیں اچھے پیسوں والی ہیں چلیں جی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہید رحم کرنے والے فورس ریڈ ہمارے پاس آ چکے ٹائم ساڑھے سات بجرے ہیں اور پہلی رائیڈ جو آئی ہے وہ ان ڈرائیوٹ کے اوپر آئی ہے ساڑھے چھے بری کا آن لائن بیٹھا ہوں اب جا کے ساڑھے سات بجر رائیڈ آئی ہے اور آپ دیکھیں پک اپ پوائنٹ مجھ سے کتنے دورے میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈروپ پوائنٹ سے بھی لہسپل چھوڑنا ہے تیرہ سو پینتالیس قبل ہے اور یہ ہزار پہ کی سپس پہ آفر کر رہے تھے میں نے فل آفر دی ہے ہم آدھا گھنٹہ لڑتے رہے ہیں پھر جا کے ساڑھے رائیڈ اٹھائی ہے بھائی کلومیٹر بھی میں نے زیرو کر دی ہے میشہ کی طرح تاکہ مجھے پتہ لگ سکے میری گاڑی کتنے کلومیٹر چلی ہے اب میں نکل گیا ہوں فرس رائیڈ کو پک کرنے کے لیے بھائی الحمدللہ فرس رائیڈ کمپلیٹ تیرہ سو پچاکس قبل تھا چودہ سو دی ہیں میں نے ہنڈیڈ ان کو واپس کر دی ہیں اب بیٹھے میں سیکنڈ رائیڈ کے انتظار میں دیکھو اللہ خیر کرے آچھے دن اچھا آجا در لگا بھائی بھائی ابھی تک کمپنی نے پیسے بڑھائی نہیں ہے دیکھو کیا ہوتا ہے سنجی الحمدللہ ایک اور آئیڈ آ چکی ہے کافی جی ریویٹ کرنے کے بعد پہنچے نو ہو رہے ہیں اور قریب سے پک کرنا ہے دیکھ رہو میں یہاں کھڑا ہوں اور وہاں سے پک کرنا ہے ڈروپ آف لیاقت ہے اور یہ پانچ سکا فیئر کرتا میں اس ساپ فل آفر کی تو سیون فیفٹی کی اس نے اسیپٹ کر لی ہے چلیں اس کو پک کرتا ہوں پھر لوکیشن میں پہنچ کے آرائیف کر چکا ہوں ٹائم میں شروع ہو چکا ہے کہ اتنے ٹائم بعد آپ کینسل کرنا رائٹ ابھی ویٹ کرو چلیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا ڈروپ آف پوائنٹ کتنا دور ہے ایٹ پوائنٹ ون کلومیٹر دور ہے اس کا ڈراپ آف ہم سے اور اس کا اگر ہم اس حالے روٹ سے لیتے ہیں تو ایٹ پوائنٹ تری ہم ایدھر سے ہی جائیں ایدھر سے روٹ بھی صحیح ہے اور صبح صبح ٹائفک بھی مشکل ہی ملے آٹھ کلومیٹر ہے اور اس کا بل بنائی ساڑھے سات سو روپائی لیکن یہ کب تک آتا ہے کچھ نہیں بتا کیونکہ پہلی رائٹی سے مجھے دی میں نے اس کے سیپٹ کی اسے تھوڑی دیر بعد ہی گینزل کر دی شاید ہے ڈر کے کہ میں بہت قریب ہوں جلتی آ جاؤں گا پھر دوبارہ ٹرائی کرتا رہا تو پھر تمہارے بھائی کے بعد تو تمہارے پتہ ہے بھائی کرولا گڑڈی تو کرولا گڑڈی کو اس سے دوبارہ سیپٹ کر لیا ایک اور رائٹی دیکھو اب بھائی کے اوپر رائٹ آئی تم دیکھا چودہ کلومیٹر کی رائٹ آئی اور بل دیکھو ساڑھے چھے سو روپے وہ بھی پورا نہیں ہے چھے سو تینتیس روپے ہیں یہ بھائی کے اگر فیر چل رہا ہے لوگ کیسے چلا رہے ہیں بھلے منی ہو لیکن آپ کو خود سمجھ دا رہے ہیں اتنی کون دیتا ہے چودہ کلومیٹر پر ساڑھے چھے سو روپے ایک لٹر پیٹرول بھی لگاؤ تو کہاں نہیں کہاں پہنچ گئی رجل الحمدللہ سیکنڈ ایڈ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ساڑھے ساتھ دو کا بل دا میں نے بلا سر میرے پر پچاس روپا نہیں ہے سر پچاس نہیں ہے اس نے پچاس مانگے بھٹ میں بتے نہیں تھے پھر اس نے مجھے پورے آٹھ سو روپے دیئے بھائی سینڈ ڈاٹو خراب آئے کل کی طرح پرنٹ نظر لگ گئی صرف دو رائٹ آئیڈ ڈروپ کی ہے میں نے ابھی رائٹ ڈروپ میں نے کھڑا وہاں خان کے پاس سکنل چلے گئے اب باہر نکلا ہوں پھر مجھے یہ دے گا سارے بھائی رہے ہیں پیچھے ان کی بھی گاڑیوں کا سکنل نہیں آ رہے ڈروپ پرابلم اب چہلوم کل ہے لیکن پتہ نہیں کیا اس ایریا کا ایشو ہے کیا ہے اب میں کھڑا جاؤں سمیت نہیں آرہا رائٹ کہاں سے پکڑوں میں کھڑا ہوں کے شاہ سکنل آ جائے دیکھو جب جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اچھا کام کریں گے اچھا دن کام کریں گے تب کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کل کام کیا گاڑی نے کام نکال دیا سارے پہتے باہر لگ گیا آدمی تک دو رائٹیں ماری اور نیٹرک بند ہو گئے کیا یار ہم کیسے گھر چلائیں گے یہ تو خالی پیٹرول میں ہی پورے رہیں گے اب میں تمہوں ٹائم دیکھو گیارہ بج گیا ابھی تک میں نے صرف دو رائٹس کی ہیں عالتیں بری ہوئی ہیں نیٹرک بڑا ایشو آ رہا ہے نیٹرک پر سے پرویم کر رہا ہے انڈرائیور کے اوپر کوئی رائٹ آئی ہے دیکھو دو سو چالیس رو پہ تم فیر دیکھو چھے کلومیٹر گاڑی چلے گی دو سو چالیس کا بل بننا ہے میں تو نہیں جا رہا بھائی انڈرائیور کے اوپر دیکھو یو رائٹ آئی ہے دیکھو نیٹرک بھنڈ کر رہا ہے یار کیا ہے نیٹرک کیا رک گیا ہوں یار دیکھو مردہ یہ دیکھو رائٹ آگئی میرے پاس ٹھیک ہے اور ایک اپ آئیڈ گریب ہے لیکن یہ بھائیڈ دیکھو پھر نیٹرک آئی یہ دیکھو اوپر سے میں نے نیٹ بھی کھولا ہوا ہے یہ دیکھو نیٹ کھولا ہوا ہے دیکھ رہے ہو نیٹ کھولا ہر چلے یہاں سکتن نہیں آرہے اب کال کا اپشن بھی جا رہا ہوں کلائنڈو کال کروں یہ دیکھو کال کا اپشن بھی نہیں آرہا اتنے سارے تو مسئلہ ہیں رائنڈ ریور کے اوپر اب کیا کریں ہم لوگ یہ دیکھو اب میں پھرس گئو نہ رائٹ کینسل کرسے تو نہ رائٹ اٹھا سکتا ہوں کیا ہو رہا ہی ہے آج دن زائے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے آج کہ یار کیا ہو رہا ہے رائٹ بکٹی میں نے اس کے بعد تھوڑا سا آگے موگ ہوں اپلائنڈ کے بعد نہ کال جا رہا ہے یہ نیٹرک آ رہے کیا کروں اب یہ رائٹ کینسل ہوں اس کا فیل موسیقی اب نیٹرک نہیں آ رہے نہ کلائنڈ کال کر رہا ہے میں باہر جاگے آرائیوے کیسے دباؤں گا اگر میں لوکیشن پہ پہنچتا ہوں تو میں جاگے آرائیوے کیسے دباؤں گا یہ نیٹرک نہیں کام کرے کسٹوار جائل کال تو گرے میں ان کے پر جاگے آرائیوے کیسے دباؤں گا بتا نہیں یا کیا ہوں گا آگے جاگے سندھ لنا ہوں اب اس نیٹرک کا بیٹھے کٹ ہے میرے پر کوریشن آگیا آگیا اور کیا یہ دیکھو یار فورٹی ون کلومیٹر میری گاڑی چلی اور ابھی تک میں نے صرف بائیس ور پرننگ کی اور دو رائیڈیں کی ہیں یار نیٹرک بند ہو گئے یار کیا بتائیں یار ہم مذہب دار لوگ ہیں تمہیں ہمارا کام ہو جائے سیدھا دوسرے جائیں بھلے بھاڑ میں یہی ہوئے بھائی کام پر نکلیں اور نیٹرک چلے گئے ہیں اور فیلحال رائیڈ بھی نے اسیپٹ کی ہوئی ہے اور نہ آرائیڈ ہو رہا ہے نہ کونٹیکٹ آ رہا ہے نہ کلائنٹ کال کر رہا ہے اس کا فائن بھی مجھے پڑے گا اب میں گھر جاروں میں کیا کروں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں یار تو اس قسم میں جو ہے نا میں اگر ہیلپ لائن پر بھی رابطہ کرتا ہوں انڈرائیڈ لے کسی قسم بھی کوئی ہیلپ لائنگ کریں گے بولیں گے آپ جاتے آرائیڈ کر کے پانچ انڈوات کینسل کرتے اب یہ آرائیڈ کا آپشن نہیں آتا آرائیڈ کرتا کیسے کرتا نیٹ نہیں چلنا تو آرائیڈ کہاں سے کرتا آپ مجھے بتاؤ اب خام خواہ پیٹرول ڈالوانا پڑے گا جیب سے آج پورا دن آج کے دن پھر زائے جائے گا کیا ہو رہے دیکھو کمائے دو روپے ہیں اور خرچیں چار روپے ہو گئے وہی سینہ ہے اب کیا بتاؤں یار بائیسوہ کمائے اور سارا پیٹرول ڈالوا دوں گا ایسا کب تک جلے گا یار بائیسوہ ڈالوا دوں گا بائیسوہ بائیسوہ کمائے تو بائیسوہ ڈالوایں گے اور کیا کریں گے تو اس کا مطلب جو کمپنیاں کمیشن ہیں وہ میری جیب سے گیا چار پانچ سوہ کمیشن لگیا ہوگا لیکن ایک سینہ ہے کہ اب پرائیویٹ رائیڈ ہے شام میں تو اس سے نہ چھپ وہوں لیکن دن بڑا گندہ گیا انڈرائیور جو ہے نا دن با دن ناک میں دم کر رہی ہے بھائی یہ دیکھو بھائی یہی کمائے تھا ہم کالی ہاتھ آئے تھے کالی ہاتھ رہ گئے کیا لے کر آئے تھے کیا لے کے جائیں گے پیٹرول ڈالوایں گے اور مر جائیں گے بس 23 سو کا پیٹرول ڈالواینا دو بجے đھائے بجے جاؤں گا تو اس کے لئے میں نے یہ ڈلوائیا آدمی نے پلان تھا کہ میں چار ہزار تک ارننگ کیچ کلیکشن جمع کروں گا اور پیٹرول ہلواؤں گا تاکہ جو شامل میری پرائیوٹ رائیڈ ہے وہ سوارے مجھے پیسے بچ جائیں گے ایسا نہ ہو سکا ہم سوچتے کچھ اور ہیں ہوتا کچھ اور ہے تو یہ سینہ سوچتے کچھ اور کیا تھا لیکن ابھی رکھ سوئی بائیس سوئی کلیکشن کی ہے اس کے بعد نیٹرک نے اپنا رشتہ دے دی ہے ہمیں اور پھر ہم ممایوس ہو کے گھر جا رہے ہیں بایا یہ دیکھو اپنے لوگوں نے گاڑی لگا دیئے در سرویس ہونے کے لئے ملک سنویر ویلوگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو گاڑ کے رکھ دیو سبسکرائب کے بٹن کو دیکھا بھائی یہ ہے اب پرائیوٹ رائیڈ پر جارہو نا تو میں نے کیا بھائیوٹ رائیڈ کے ایک الگ مزے ہوتے ہیں الگ ششکے ہوتے ہیں یہ کریم اوبر چل چل کے برا حال ہو جاتا ہے اب یہ سب صاف ہوگا سب بھائی سین یہ ہے خواری ہوگئی صبح صبح نکلا ساڑھے چھے بجے آن لائن ہوا ساڑھے سات بجے رائیڈ آئی ایک رائیڈ چھوڑی بھی دوسری آئی میں نے بولا آٹھ چھوار زار پر جو پاپے آرام سے الگ کروں گا میں ٹوڑل ماؤں اس کے بعد جو آج شرام کی پرائیوٹ رائیڈ ہے وہ تو دم آدم آج سائی دیہاڑی مانے گی اس پہ تو کچھ اور ہی منظور تھا بھائی نہ ہو پایا ہم سے نیٹ ورکی چھے لے گئے آر سالہ پھر اپس سر ویس پر نے گھاڑی لگائی ہے پرائیوٹ رائیڈ کو ذرا اچھی سر ویس دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ بار بار ہمیں کھول کرے اپسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کی پرائیوٹ رائیڈز کہاں سے آتی ہیں بکنگ کہاں سے ہمارا رنے گار کا شروع ہے اور پلیس جو لوگ مجھے یوٹیب پر دیکھتے ہیں وہ لوگ مجھے انسٹاگرام پر آکے کلائنٹ کا نمبر اور ڈیٹیل شیئر کر دیتے ہیں بھائی بات کر لو آپ ان سے ان کو اپنی سرویس دے دو تو وہاں سے ہم بکنگیں لے رہے ہوتے ہیں ایسا سی نیتا ہے اگر آپ کے بھی کوئی اشدار کوئی فیملی میمبر یا کسی ہو گاڑی کی ضرورت ہو کراچی میں تو ہم کچھ طرح آپ کا گھر سکتے ہیں میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں لنک لگائے تو انسٹاگرام کا اور فیس بک کا اور اگر آپ کو پاکستان ٹور کے لئے گاڑی چاہیے تو وہ بھی تمہارا بھائی خود آیا کا گاڑی لے گا وہ بھی آپ کا گھر سکتے ہیں گاڑی سرویس ہو گیا گیا یہ میں تمہیں دکھاتا ہوں پرائیوٹ آئیٹ کے ششکے اس سے ہم کیسے تیاری کرتے ہیں پرائیوٹ آئیٹ پر کتنا مزاد ہے ہاو میں تمہیں اپنی گاڑی کا اوورویو دکھاتا ہوں لک دکھاتا ہوں کتنی سیکسی لگ رہی ہے سرویس ہونے کے بعد موسیقی 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 موسیقی